میرے پیار بہن بھائی جرمیدروں کے سوپا جم بات کرنے والے پریسیٹا ٹیبلیٹ کے بارے میں نیس ٹیبلیٹ کے گافہ دے گا نقصانش نمہ پریجن کا جنہ والوشلی دوستو دوستو اس پروڈیک کا پریوگ مکھے روپ سے بلڈ ویزن بلڈ کلوٹ بننے سے روکنے کے لیے اس کے پریویشن کے لیے اس پروڈیک کا پریوگ کیا جاتا ہے کچھ بیماریاں جیسے کی ہارٹ اٹیک، سٹروک، انبولی، جنم، ڈیپ، وین، ثرون بف ein DESP robbed لیا جاتا ہے اور بیماریوں کے پریویشن کے لیے تتھا ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا پریوگ لیا جاتا ہے اس میں جو ہارٹ اٹیک ہے اس کو آپ سبھی بھالی بھاتی جانتے ہیں یہاں ایک پرکار کی استعتی Row crystallinas Pro contenu نہیں ہوتی جس کارن سے ہارٹ پمپک کرنا کم کر دیتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کی سمسیا ہو جاتی ہے دوسرا اسٹروک یہ ہے ایک پرکار کی استطیق ہے جس میں ویقتی کے برین میں پروپر بلڈ سپلائن نہیں ہو کسی پارٹیکولر ون میں کلوٹ بن جانے کے کارن سپلائن نہیں جاتی اسے ہم اسٹروک کہتے ہیں اور یہ بہت ہی شیریس بیماری ہے جو الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کارنوں سے ہو جاتی ہے اگلی بیماری دوستو دیپ وین تھروس یہ ہے ایک پرکار کی بیماری جو وین میں کلوٹ جمع ہو جاتا ہے جس کارن سے آگے بلڈ کی سپلائن نہیں ہوتی ہے اور لاشٹ بیماری ہے پلمونری انبولیجم یہ ہے ایک پرکار کی بیماری ہے جس میں ویقتی کے لنگس کی آرٹنی میں کلوٹ بن جاتا ہے تو ان سبھی بیماریوں کے پریویشن کے لیے تتھا ٹریٹمنٹ کے لیے ڈوکٹر دوارہ یہ ہے پروڈیکٹ دیا جاتا ہے دوستو ان ان کنڈیسن میں بھی آپ کا ڈوکٹر اس کو یوز کروانے کی صلحہ دے سکتا ہے میری پیارے بہنو بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیت پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپر کرے کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے شیطانی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہوگی